اللہ کے بندہ دینی کو سمجھو قرآن توحید ہے توحید پر آوگے پھر یہ جن بھی تم سے ڈریں گے یہ چھوٹی بڑی مخلوقیں بھی ڈریں گی کہ یہ تو بندہ توقل ہی ہے اس کو کہتے ہیں توقل تو کہتے ہیں روحانی طاقت شوب دے بازی کو روحانی طاقت نہیں کہتے کہ کبوتر ٹوپی سے نکال دیا تو یہ ولی اللہ ہے جا کر دیکھو یورپ میں کیسے کیسے وہ ٹیکنیک بتاتے ہیں کہ بندہ ہل کے رہ جاتے ہیں وہ کہتا ہے ہزاروں مجمع کو کہتا ہے جو چاہتے ہو لکھو کٹوں پہ لکھو پھر اس کو اینکر کو بتاتا ہے میں بتاؤں یہ سب کیا لکھیں گے یہ سب سٹار ڈالیں گے کیوں کہ وہ کہن ہے شیطان نے ان کو القاہ کیا سب کو یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو وہ یہ لکھے گا یہ ولی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے سٹیج پہ بیٹھا ہے کافر ہے یہاں جو یہ کام کر دے تو وہ لی بن جاتا ہے وہاں ہو میجک مین بن جاتا ہے اللہ کے بندوں فکر کرو اپنے ایمان کی قرآن حدیث کو سمجھو پھر تمہیں کوئی گمرانی کرے گا ان طویز پتیوں کے دھاگوں کے چکروں سے نکلو صبح اٹھو فجر پڑھو خود بخود تم پر جادو ہو جاتا ہے خود بخود جو نہیں پڑھتا فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر سے پہلے شیطان یعنی کہ جن آ کر ہر اس بندے کی گدی کے پیچھے تین گرے لگاتا ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو سو نہ جلدی صبح پھر جاد کھلتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے جو وضو غسل کرتا ہے اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے جو نماز پڑھ چکتا ہے اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے اب بتاؤ کہ جو نہیں اٹھتا گرہ پہ گرے لگے گی پھر کھلے گی نہ کٹے گی نہ کھلے گی آج ہمیں گرے لگی ہیں اس گرہ کو کھولنا ہے صبح اللہ کے فضل سے اللہ سے مدد مانگ کے اٹھو دیکھو کیسے جادو ٹوٹا ہے جب آدمی فجر پڑھ چکتا ہے تو اللہ کی طرح سے آواز آتی ہے بندے تو میری ایمان میں آگیا جب اللہ گرنٹی دے دے اس کا کوئی کچھ کر سکتا ہے نہ جی صرف ایک تصویح پڑھ لو فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک اللہ اللہ الملک و لا الحمد وہ ہو اللہ کی قسم کائنات میں کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا کہ تم پر کچھ جادو کر سکتے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ یہ بتی نہیں ہے ادھر لے لو تو ادھر رکھ لو ادھر جلاؤ تو ادھر رکھو تم حال پاؤ تو یہ کرو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ جس نے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ عظیم صبح سو بار پڑھ لیا سمندر کی جھاک کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے ایک تصویح سے اللہ وہ معاف کر دے یہ وبال ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ